موسیقی اسلام علیکم جیسے کہ ہم نے فیزیکس لیکچرز کی سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اسے سلسلے میں ایک اور لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو آج یہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سپلیمنٹری یونٹس تو ہم دیکھتے ہیں سپلیمنٹری یونٹس دراصل ہوتے کیا ہیں جیسے کہ ہمیں پچھر لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں نے لاسٹن بھی بتایا تھا یونٹس کا ٹاپک پڑھاتے ہوئے کہ جو یونٹس ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو بیس یونٹس ہوتے ہیں دوسرا ڈرائیوڈ یونٹس اور جو تیسی کیٹیگری جو ہم نے دیکھی تھی وہ ہم نے پچھر لیکچرز میں سٹیڈی کریں گے وہ ہے سپلیمنٹری یونٹس تو سپلیمنٹری یونٹس دیکھتے ہیں کن کونٹیٹیز کے یونٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ انیس سو ساٹھ میں جو کہ جنرل کانفرنس اور ویٹس اور میرمنٹس کے متعلق ہوئی تھی تو ہم نے اس میں کچھ یونٹس کو ڈیفائن کیا تھا کچھ کونٹیٹیز کو ڈیفائن کیا تھا جنرل کونٹیٹیز کچھ ایسی کونٹیٹیز بھی تھی جو کہ نہ ہی بیس کونٹیٹیز کے تور پہ تھی اور نہ ہی ڈیئر آنڈی seen ان کو نونا نام دے دیا جو میٹرک کونٹیٹیز کا کون سی کونٹیٹیز کا جو میٹرک کونٹیٹیز کا تو دیکھتے ہیں جیومیٹرک کونٹیٹیز ان جیومیٹرک کونٹیٹیز کے جو یونٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سپلی مینٹری یونٹس اب دیکھتے ہیں کہ یہ جیومیٹرک کونٹیٹیز ہوتی کونسی کونٹیٹیز ہیں یہ جیومیٹرک کونٹیٹیز اینگلز ہوتے ہیں جیومیٹرک کونٹیٹیز کونسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں angles angles کو geometric quantities کہتے ہیں اب ان جو angles ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کتن طرح کے دو طرح کے ایک angle وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک angle plane angles ہوتے ہیں اور دوسرے angles solid angles ہوتے ہیں اب کیونکہ یہ دونوں quantities ہیں یہ بھی ایک geometric quantity یہ بھی ایک geometric quantity ہے ان کے کوئی نہ کوئی units بھی ہوں گے جیسے ہم نے کہا کہ geometric units کے جو geometric quantities کے جو units ہم نے کہا کہتے ہیں supplementary units کہتے ہیں تو جو plane angle ہے تو اسی طرح کیونکہ quantities دو ہیں تو ان کے units بھی کیا ہوں گے supplementary units وہ بھی دو ہوں گے radian اور دوسرا steradian ٹھیک ہے تو supplementary units بھی کتنے ہوئے دو open quantities کے ہیں ایک plane angle کا unit ہے اور ایک solid angle کا unit ہے اب جو solid angle کا جو unit ہے وہ ہے steradian اور جو plane angle کا جو unit ہے وہ ہے radian ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک تھوڑا سا sketch بنایا ہے تو دیکھتے ہیں کہ geometric quantities کون سی ہوتی ہیں angles کو کہتے ہیں geometric quantities کس کو کہتے ہیں angles کو angles دو ترہ کے ہوتے ہیں ایک تو plane angle اور دوسرا solid angle تو plane angle کا جو unit ہوتا ہے وہ radian ہوتا ہے اور solid angle کا جو unit ہوتا ہے وہ steradian ہوتا ہے یہ دونوں units کس کے ہیں supplementary units کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم define کرتے ہیں کہ plane angle کیا ہوتا ہے یا radian دراصل کیا ہے radian کو define کرنے سے پہلے ہمیں پہلے plane کو سمجھنا ضروری ہے plane کیا کہتے ہیں plane دراصل two dimensional surface کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں two dimensional surface کو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک paper ہے paper ہے تو اس کی length ہے اور width ہے two dimensions ہے thickness نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے تو thickness جو third dimension وہ اس میں ہے ہی نہیں تو پھر یہ two dimensional surface ہے یعنی کہ plane ہے کیا ہے plane جو اس میں جو angle بنے گا وہ کونسا ہوگا plane angle ہوگا plane کو consider کرنے کے لئے ہم circle لے لیتے ہیں جس سے ہمیں radian کا concept بے سمجھ آجائے تو اب ذرا دیکھئے گا کہ دراصل radian کو سمجھنے کے لئے ہم ایک two dimensional surface لے لیتے ہیں یعنی کہ سرکل کو consider کر لیتے ہیں consider یہ سرکل جس کا جو center point ہے وہ o ہے یہ center point ہے o اور یہ جو اگر ہم center سے boundary تک کا جو line draw کر دیں اور وہ کیا کہلاتی ہے radius اور اس کو نام دے دیں a point کا اور اسی طرح یہاں پر ایک اور اگر ہم line draw کریں boundary تک کا یعنی circumference تک اس point کو نام دے دیں b اور یہ جو line بنے گی یہ بھی کیا کہلائے گی radius اور یہاں پر ایک circumference کے اوپر ان دو ریڈیائی نے مل کر ایک arc بنائی ہے یہ کیا کہلاتی ہے arc اور اس arc کی جو length ہے وہ کیا کہلاتی ہے arc length ٹھیک ہے اور ان دو ریڈیائی کے ملنے سے یہاں پر ایک angle بنتا ہے اس جگہ پہ تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر تو یہ جو arc length بنی ہے ان دو ریڈیائی کے ملنے سے ان دو ریڈیائی نے جو arc length cut کی ہے on the circumference of the circle اگر اس کی length radius کے برابر ہے یعنی ان ریڈیائی کے برابر ہے تو جو یہاں پر angle بنے گا at the center of the circle وہ کیا کہلائے گا one radian وہ کیا کہلائے گا one radian تو اگر ہم اس کو define کرنا چاہئے ہیں تو اب یہاں سے دوڑا دیکھتے ہیں کہ ایک radius اور یہ دوسرا radius ان دونے نے مل کے circumference of the circle کے اوپر ایک arc کو cut کیا ہے یہ arc کہہ ہے a b ایک arc ہے اور اس کی جو length ہے arc length وہ کس کے برابر ہے اگر تو وہ arc length radius کی length کے برابر ہے تو پھر جو center کے اوپر جو بننے والا angle ہے وہ کیا کہلائے گا one radian کیا کہلائے گا one radian تو یہ ہم نے definition بھی کیا اب ہم اس کو لکھتے بھی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ definition of the definition of the radian کیا بنے گی ابھی ہم نے دیکھ سمجھا ہے اس کو کس طرح سے ہم اس کو explain کریں گے one radian is a plane angle یاد رہے کہ radian کونس angle ہے plane کا angle ہوتا ہے جو کہ two dimensional ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے radian is a plane angle 2D subtended at the center of the circle subtended at the center of the circle center of the circle کے اوپر یہ angle بنتا ہوتا ہے کن کی مدل سے two radii کی مدل سے یعنی دو radii کی دریمیں between the two radii دو radii کی مدل سے اور کب one radian angle ہوگا جب radii کی مدل سے جو circumference کے اوپر ہم نے ایک arc کو cut کیا ہے اس arc کی اگر length radius کے برابر ہو جائے length of the radius کے برابر ہو جائے تو angle جو بنا ہے at the center of the circle between two radii اس کو کہیں گے ہم one radian تو one radian is that angle which forms at the center of the circle between two radii between two radii which radii which cut off on circumference جو circumference اس کے اوپر cut لگاتی ہے اور cut لگانے کی وجہ سے ایک arc بنتی ہے جو equal in length ہوتی ہے ریڈیا ایک equal تو یہ دیکھا radian کی definition can اگر اگر ہم یہ دیکھ چاہیں کہ ایک سر اب اگر یہ شورٹ گستن آجاتا پیپر میں تو اگر آپ یہ دیائیگرام بنایا جاتے تو آپ چانس ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کٹ سکتا ہے تو اوپرے انفرمیشن اور زیادہ دیں تو آپ کو پورے مارکس مل سکتے ہیں بتایا کہ ایک ریڈین کتنے ڈگریز کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں لیکن اب یہ انیشل سٹیج ہے تو آگے جا چپٹرز میں اس کو ڈرائیو بھی کریں گے اب یہ جو ریڈی لکھا ہے یہ دراصل ریڈین کا سیمبل ہے تو یہاں سٹی ریڈین کو کسی سیمبل کے ساتھ ریپریزینٹ کرتے ہیں س آر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ایکسپلین بھی کریں کہ کیسے یہ ایک ون ہوتا ہے اگر ہم ایک لائن لگا لیں تو ایک لائن کے جو اینگل ہوتا ہے وہ 180 ڈگری اور اتنا ہی نیچے بھی ایک اینگل ہوتا ہے تو یہ سرکل بن گیا ہے تو 180 ڈگری اوپر اور 180 ڈگری نیچے تو یہ total اینگل کتھنا بن گیا ہے ایک complete circle میں 360 ڈگری تو ایک complete circle میں جو ہمارے پاس ریڈین ہوتے ہیں ریڈین اینگل ہوتے ہیں وہ ہوتے 2 پائی تو 2 پائی ریڈین اگر ہم 1 ریڈین کی معلوم کریں تو 2 پائی کو جا کے ڈیوائی کر دیں گے تو ہم لکھیں کہ 1 ریڈین is equal to 360 degree over 2 پائی تو اس کو solve کریں تو آنسر آئے گا 57.3 degrees is equal to 1 ریڈین 1 ریڈین is equal to 57.3 degrees تو یہ آپ نے کرنا نہیں ہے اب فیل حال تو اب بس آپ کو یاد رکھنے کے لیے 1 ریڈین is equal to 57.3 degrees کے کو ہوتے ہیں تو اب اس میں ہم ایک فارمولا پڑھتے ہیں جس سے پتا جاتا ہے کہ ایک سرکل میں کتنے ریڈین پائی جاتے ہیں یا ایک آرک کے angle in radians is equal to آرک لیند آور ریڈیس آور ریڈیس اب ذرا دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں جو ہمارے پاس آرک لیند ہے وہ کیا ہے آر تو آرک لیند کیا ہو گئی آر اور جو ریڈیس ہے ہمارے پاس وہ بھی کیا ہے آر تو دونوں کو solve کریں تو آنسر ہے آنسر تو angle کتنا بن گیا جب یہ condition ہے آرک لیند اور ریڈیس اپس م ایک ریڈیان اگر ہمیں پورے سرکل میں دیکھیں کتنا ہمارے پاس ریڈیان آنگل بنتا ہے تو سرکل برابہ ہوتا 2 پائ آر کے اور اس کو آگر ڈیوائیڈ کر دیں ریڈیس آف دا سرکل کے اوپر آر تو آنسر آجے گا 2 پائی تو ایک کمپلیٹ سرکل میں 2 پائی ریڈیان ہوتا یہ بھی ہم نے دیکھا اور یہ بھی ایم سی کیو ہے اور یہ فارمولا بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹی ریڈیان اینگل کیا ہوتا ہے تو اب ہم دیکھا تھا کہ سٹی ریڈیان ایک سولید اینگل ہوتا ہے سولید اینگل کو یونٹ ہوتا ہے اسو کہتے سٹی ریڈیان دونوں کیا ہیں سپلیمنٹری یونٹ کے یونٹ ریڈیان بھی اور سٹی ریڈیان بھی تو اب سٹی ریڈیان جو ہے وہ ایک سولید اینگل ہے اور سولید سرفیس میں بنتا ہوتا ہے اور تھری ڈیمیشنل سرفیس میں بنتا ہوتا ہے اور اس کے جو اگزیمپل ہم لیں گے کس سٹی میں اس کو سٹی کر سکتے ہیں وہ سفیر میں سفیر کے اندر ہم اس کو ہے اور فٹبال ہے وہ سفیر کی سفیر اور سرکل میں ایک بنیادی ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ سرکل ٹو ڈیمیشنل ہوتا ہے اور سفیر تھری ڈیمیشنل فگر ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سفیر کے اندر یہ چیز سٹی ریڈیان کو کیسے ابزرف کر جائے سکتا ہے تو اگر ہم ایک سفیر کو کنسیڈر کر لیں سفیر ہم نے بنایا ہے اور یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے تو اب سفیر اس میں تو ہم نے لیے تھے دو ریڈی آئی سرکل کی اندر ریڈیان کو ڈیفائن کرنے کے لئے نمبر آف ریڈی آئی لیں گے تو ان کی مدد سے ہم نمبر آف ریڈی آئی کو شور نہیں کر سکتے تو اب یہ کافی سارے ریڈی آئی مل کے ایک سرفیس بناتے ہیں آن دا سرفیس آف سفیر یہ کون نمہ شکل بن جاتی ہے تو اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ سینٹر ہے اور یہ جو لائن ہے یہ ایک ریڈی ہے اور یہ دوسرا ریڈی ہے اگر تو یہ بننے والی سرفیس یہ جو دو ریڈی آئی نمبر آف ریڈی سے ملنے والی مل کے بننے والی سرفیس ہے اس کا جو سرفیس ایڈیا ہے وہ آر سکیر کے یعنی ان ریڈی آئی کے سکیر کے برابر ہو تو پھر یہ جو اینگل بنے گا وہ کیا کھلائے گا ایک سٹی ریڈین کیا کھلائے گا اگر تو ریڈی کے اندر ہم نے کیا کہا تھا وہ آرک لیندھ کی بات کی تھی لیکن اس میں آرک لیندھ ہی بات نہیں کر رہے ہم اس میں کیا کریں گے جو سرفیس ریڈی سکیر کے برابر آجتا ہے تو پھر یہ جو اینگل بنے گا سفیر وہ کیا کھلائے گا ون سٹی ریڈین تو اب ہم اس کی دیفنیشن بھی کریں تو کیا کہیں گے تو اب ہم اس کی دیفنیشن کی بات کریں سٹی ریڈین ایک سولیڈ 3D اینگل سٹی سپٹینڈ کہاں بنتا ہے سینٹر آف سفیر کبھر بنتا ہے بائ این ایریا کس کی مدد سے یہ ایک ایریا کی مدد سے بنتا ہوتا ہے اب یہ ایریا کتنا ہونا چاہیے بائ ایریا آف ایس سرفیس ایکول تو دا سکیر آف دا ریڈیس تو یہ کس کے برابر ہونا سرفیس کے برابر ہونا چاہیے آف دا سفیر جو کس سفیر کے برابر اگر یہ ایریا ہوگا تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اس کے لئے کوئی فارمولا ہونا چاہیے جو کہ ہمیں بتایا کہ سفیر انس تی ریڈیم اس ایکوال ٹو ایریا آف پیچ ایریا آف پیچ یہ جو کٹ کیا ہے ریڈی آئی کی مدد سے یہ پیچ ہے جس کا آر سکیر ہے اس میں آر پر ڈیوائی نہیں کرتے ریڈیس پر ڈیوائی نہیں کرتے اس سکیر آف دی ریڈیس پر ڈیوائی کرتے ہوتے ہیں ریڈیس سکیر ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر جو ہمارے بس ایریا آف پیچ ہے اگر وہ آر سکیر کے قبل ہے اور ریڈیس ہمارے پاس کیا آر ہے اور فارمولے میں ریڈیس سکیر ہے تو اس کا آنسر کیا گا ون سٹی ریڈیان اینگل کتنا آگیا ہمارے پاس ون سٹی ریڈیان جب ہمارے پاس جو ایریا ہے اور سو سالف کیا تو ہمارے پاس آگیا ون سٹی ریڈیان اب ہم دیکھتے پورے سفیر کے اندر کتنا ٹوٹل سٹی ریڈیان اینگل ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے یا سولیڈ اینگل کتنا پڑھا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے area of the patch یعنی پورے سفیر کی بات کر رہے ہیں تو پورے سفیر کا area ہمیں input کرنا پڑے گا سفیر کا area ہوتا ہے 4 pi r square ڈیوائی by r square یعنی radius square ہمارے پاس total کتنا solid angle پائے جاتا ہے 4 pi r 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 یہ ہمارے پاس ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس center ہے center سے boundary تک distance ہے radius ہے اسی طرح یہاں پہ بھی radius ہے اب یہاں پہ جو area بنے گا ریڈی ریڈی ہے یہ دوسرا radius ہے اور یہاں پہ ریڈی ہے اور ریڈی ریڈی ہے ریڈی 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 آپ فریلی پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات in the comment section thank you